بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جان ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جان ساری فوڈ سیکرٹس اللہ بڑے قدے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزق میں آپ کے ذائقوں میں آج میں آپ کو ہوتا ہوں گا کہ گھر پہ دہی بڑے بنانا کتنا آسان کام ہے آپ حیران رہ جائیں گے اور خاص بات اس کا اصل ٹیسٹ کس چیز میں ہوتا ہے کس طرح سے آپ مارکٹ سے بہتر دہی بڑے گھر پہ بنا سکتے ہیں سبھی سیکرٹس انشاءاللہ آج میں آپ سے کروں گا شیئر اور آپ کو آ جائے گا مزا کہ اتنا آسانی یہ گام تھا چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن تو یہاں پہ جو مین فلیور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اجوائن کا ہافٹی سپون اجوائن آپ نے لینی ہے اور اس کو آپ نے کوٹ لینا ہے بہت زیادہ کوٹ نہیں کی ضرورت نہیں بس ہلکا سا کوٹ لیں یہ دیکھیں گے اس طرح کا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر پورا فلیور جو ہے وہ ٹکا ہوا ہے چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن اب ہمیں جائے گے یہاں پہ خوبصورت سا بال اور اس میں تقریباً ڈیر کپ ہم نے لیا ہے بیسن ٹھیک ہے جس کو ہم نے پہلے اچھے سے چان لیا تھا اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے اجوائن جو ہم نے ہافٹی سپون کوٹ لی تھی یہ اس میں ایٹ کر دیں گے اور زیرا اس میں جائے گا تقریباً وان ٹی سپون پیسا ہوا اگلی چیز اس میں نمک وان ٹی سپون جائے گی اس میں نمک تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں تقریباً ایک کپ پانی اس کے اندر جائے گا ڈیر کپ جو میت ہے اس میں ایک کپ پانی جائے گا کم زیادہ ہو سکتا ہے اصل چیز یہ کنسسٹینسی جو چاہیے وہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے ایک چیز اس میں اور ایٹ ہونی ہے جو موسٹ ایپورٹن ہے لیکن وہ یہاں پہ ایڈ نہیں کرنی یہاں پہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے کرنا ہے مکس اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو سٹے دے رہا ہے کوئی 10 سے 15 منٹ کا سٹے کافی ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو پھر ایک دفعہ پھینٹ لینا ہے اور پھینٹنے کے بعد یہاں پہ جو اس کو پھلانے کے لیے ہمیں چیز چاہیے وہ ہے میٹھا سوڈا یا کھانے کا سوڈا دونوں ایک چیز کے نام ہے یہ ہم اس میں 1 4ھ ٹی سپون یا 1 2ھ ٹی سپون ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیں گے تاکہ یہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائے اب آتا ہے اس کو آپ نے پکانا کیسے ہے یہاں پہ فلیم آپ نے رکھنا ہے لو سا لو سے فلیم کے پر آپ نے اس کو کرنا ہے ہوتا یہ ہے کہ اس نے یہاں پہ جا کے پھولنا ہوتا ہے اگر فلیم ہائی ہوا تو یہ اوپر سے ہارڈ ہو جائے گا یہی پہ جل جائے گا صحیح سے پھولے گا نہیں اور دوسری بات یہ اندر سے کچھا رہ جائے گا ٹھیک ہے تو فلیم دیکھیں کافی سلو ہے اور لو سے فلیم کے اوپر میں اس کو پکا رہا ہوں اس سے دو کام ہوں گے ایک تو یہ پھول جائے گا دوسری چیز یہ اندر تک اچھے سے پک جائے گا اب اس کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ ہارف ڈن کر کے نکال لیتے ہیں لیکن وہ سین تب ہوتا ہے جب ہم نے بڑے سائز کے دہیں بڑے یا جس کو بھلے بولتے ہیں وہ بنانے ہو تو یہاں پہ چھوٹے سا سائز ہے اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا لو سے فلیم پہ ہم نے اس کو پکا لیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو پانی کے اندر ایٹ کر دینا ہے پانی کے اندر ایٹ کرنے کے بہت سے فائدے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر اگے بھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں یا آپ کی طرح سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتا ہے خاص ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور دہی کا جو بیس ٹیسٹ ہے نا وہ نکل آتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اچھے سے اس کو کر دینا ہے مکس خاص بات یہ کہ دہی آپ کی بلکل چل تھنڈی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کو کرتے ہیں سائٹ پہ دوسری چٹنی بسم اللہ رہا رہی ہمارے پاس ہے ہری چٹنی اس میں ہری مرش دھنیا اور پدینہ ہے جس کو ہم نے کوٹا تھا اور تھوڑا سا نمک تھا اس میں اس کو دہی میں اچھے سے کر دیں گے مکس اور بہت ہی چٹ پٹی ہماری جو گرین چٹنی تگیار ہے اس کا ایک سپیشل بڑین ہوتا ہے لیسن کے تڑکے والا اگر آپ نے وہ دیکھتا ہے تو تین چار دن پہلے میں نے اپنے چیلنگ پہ لگایا ہے اس کو جا کے آپ دیکھ لیں وہ بھی نیکس لیول کی چٹنی ہے چلیں جی انہوں نے اچھے سے پانی پھلیے اب یہاں بھی ایک فائدہ ہو جاتا ہے جب ہم ان کا پانی نکالتے ہیں تو آئل جو اس نے پیا ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا کلر بھی بڑا چاہ ہو جاتا ہے سوفٹ تو اس نے ہونا ہی ہونا ہے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے مزیدار کام ہوتا ہے اس کو بنانا پریزنٹ کرنا چیزوں کو مکس کرنا یہاں پہ کلر کمبینیشن بہت ہی کلاس کا آپ کو ملتا ہے ہری چٹنی ہے ہمارے پاس یہ میٹھی چٹنی ہے تین چار دن پہلے میں نے یہ چینل پہ لگائی آپ جا کے دے سکتے ہیں فائنلی کیا فائنلی تو ماشاءاللہ الحمدللہ دے کے زیمین اللہ کی شان اس کی دہمتی نیمتی اور بردت دیستو ماتوں کانو میں پہر بلسو شاندار دہی بڑا ریسپی تے آ رہا ہے اینٹ پہ میں نے اس کے اوپر چار مسائلہ رہا تھا اللہ حافظ